خوشیوں کے تہوار کرسمس کی کرسمس میں صرف ایک روز باقی رہ گیا ہے مذہبی تہوار کی تیاریوں کا جوش و خروش اس وقت اروج پر نظر آ رہا ہے گھر اور چرچز کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے بلکل حضرت یسو مسیح کی یومِ ولادت کو پوری دنیا میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے پاکستان میں بھی مسیح برادری کے لیے خوشیوں کا تہوار کرسمس جس میں صرف ایک روز باقی ہے مذہبی تہوار کی تیاری بلکل جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرسمس بزار میں خریداری کے لیے مسیح برادری کا بھی رش ہے دکانوں پر اس وقت سپیشل کرسمس کیک کی تیاری اور تہائف کی نمائش کی جا رہی ہے خرید و فروغ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے تہوار پر بچوں کے لیے بھی خصوصی تہائف بھی تیار ہیں سادیا خان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کیتھیبرل چرچ ہے اور دوسری جانب دعا مرزا بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈان باسکو چرچ سے ان سے جانیں گے سب سے پہلے رکھ کریں گے سادیا کا سادیا آپ بتائیے گا اس وقت کس طرح سے کرسمس کی تیاریاں جا رہی ہیں دنیا بھر میں بسنے والی مسیح برادری کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ اروج پر ہیں پاکستان میں بھی جتنی مسیح برادری بسی ہے ان کی جانب سے دعایاں تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے خاص طور پر گھروں کی تزینوں اور ریش کے ساتھ ساتھ چرچز کو خصوصی سجایا جاتا ہے کیتریڈل چرچ میں بھی آج دعایاں تقریب کا احتمام کیا جائے گا دس بزے بجے دعایاں تقریب کا احتمام ہوگا اور یہاں پر بھی چرچ کو دلھن کی طرح سجایا گیا ہے جبکہ بینگا مسلم اگر ہم کہیں تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے نبی تھے اور قرآن میں بھی ان کا تذکر آیا ان کی پیدائش ہمارے لئے بھی باعث خوشی ہے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی مسیح برادری کی جو تیاریاں ہوتی ہیں خاص طور پر کھانے پینے اور تحایف کے ساتھ یہ کچھ ایسی اپنے گھر میں ڈیکوریشن کرتے ہیں جس کی مناصبت جو ہے حضرت مریم کے گھر سے دی جاتی ہے آپ میرے پیچھے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جرونہ بنایا گیا ہے جس کو حضرت مریم کے گھر سے جس کی مناصبت کہا جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس طرح کے جرونے میں جو ہے حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور مسیح برادری اس کو چرنی کا نام دیتی ہے اس کو ڈیکوریڈ کیا جاتا ہے اس میں پیسے رکھے جاتے ہیں اس میں توفے تحایف جو ہے رکھے جاتے ہیں اور کرسمس کے حوالے سے رہاں پر کپڑے جوتوں کی تیاریاں کی جاتی ہیں وہیں پر مسیح برادری اپنے بہن بھائیوں کے لیے تحایف بھی اکٹھے کرتی ہے اور ایسے افراد جو کہ ان خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے ان کے گھروں میں جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدیش کی مناسبت سے جو ہے وہ تحایف بھی دیے جاتے ہیں تو یہاں پر آئے دس بجے تقریب کا احتمام کیا جائے گا دعایہ تقریب ہوگی جبکہ کل جو ہے چرچز میں خصوصی دعا کی جائے گی کرسمس کے حوالے سے اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جی جی سادیہ خان حباکت ساتھ موجود رہے گا کتھرڈل چرچ سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی مذہبی تحوال کی تیاریوں کے حوالے سے دس بجے دعایہ تقریب کا آغاز کیا جائے گا دوسری جانب ایمپروس روڈ ڈرون باسکو چرچ میں موجود ہیں دعا مرزا ان سے جانیں گے دعا مرزا آگاہ کیجے گا مذہبی تحوال کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیجے گا چرچز کو خوبصورتی سجایا گیا ہے دعا تقریب کا بقاعدہ آغاز کب سے کیا جائے گا دعا تقریب کا بقاعدہ آغاز ڈرون باسکو چرچ میں ساڑھے دس بجے کیا جائے گا لیکن یہاں پہ تمام جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر دی گئی ہیں خوبصورت طریقے سے سجا بھی دیا گیا ہے میرے پیچھے بلکل چرنی موجود ہے جہاں پر پورا سینڈ ڈپیکٹ کیا گیا ہے کہ حضر عیسیٰ کی ولادت کے وقت کیا ماحول تھا وہ پیچھے بنائی گیا چرنی مکمل ہے اس لکھ میرے ساتھ فادر بھی موجود ہے ارشاد الیاز ان سے بھی بات کر کے مزید پوچھتے ہیں شب بیداری کی نماز جو ہے وہ یہاں پر ساڑھے دس بجے پڑی جائے گی اس کے علاوہ بات کے ایک کٹنگ سر میں نہیں ہوگی مزید ان سے پوچھنا سر اور کیا تقریبات ہوتی ہیں آج کی رات کیونکہ آج کرسمس کا تہوار کی پیک ہے چوبیس کی رات آج شب بیداری کی عبادت ہے چوبیس کی رات ہے یہ وہ رات ہے جب ہم تمام مسیح کے لیسیاب اپنے خدا نیس مسیح کے اس انسان بننے پر یعنی کہ اسمان کو چھوڑ کر دردی پر آنے کی تقریبات کا آغاز کرتے ہیں آج عمومن ہم ساری رات جاگتے ہیں دعا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اس نے ہم پر رحم کیا اور اپنے بیٹے کو بیجا تاکہ ہمیں وہ نجات دے تو اس موقع پر ہماری جو تقریبات ہیں وہ رات گے تک جاری رہتی ہیں اور اس میں ہم خاص طور پر اپنے چرچز کو سجاتے ہیں جسمس کی مختلف ڈیکوریشن کے ساتھ اور مختلف سیمبلز کے ساتھ اور اس کے بعد ہمارا جو مین فوکل پرسن یعنی مین پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ قریب ہوتی ہے چرنی ہوتی ہے جو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہم نے چرنی بنائی جو کہ یہ سارا ویو بیان کرتی ہے کہ کس طرح ہمارے خدا یہ سمسی کی بلکل چرنی تیار کر لی گئی ہے جو کہ سارا منظر دکھاتی ہے کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کی وجہدت کے وقت کیسا منظر تھا یہاں پر تیاریاں تو مکمل کر لی گئی ہیں لیکن لوگ جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ دس بجے کے بعد شروع ہوگا کیونکہ کیسیڈل چرچ میں دس بجے تقریبات کا آغاز ہوگا تو دون باسکو چرچ میں ساڑھے دس بجے شب بیداری کی تمام تقریبات جو ہیں نماز جو ہے اس کا آغاز کر لیا جائے گا پروپر تقریب بات کا آغاز ہے جو دس بجے کے بعد شروع ہوگا دعا مرزا ہمارے ساتھ موجود تھی بہت شکریہ آپ کا سادیا خان بھی ہمارے ساتھ موجود تھی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی شہر کے گجہ گھر روشنیوں سے جگبگا رہے ہیں اس وقت کرسمس بزار میں خریداری کے لیے مسیحی برادری کا رش نظر آ رہا ہے کرسمس میں صرف ایک روز باقی رہ گیا ہے مذہبار کی تیاروں کا جوش و خروش اس وقت اروج پر ہے جب بلکل کرسمس ایو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے مذہبی تیوار کی تیاریاں جوش و خروش ہیں اروج پر پہنچ چکی ہیں گھروں اور چرچز کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کرسمس میں صرف ایک روز باقی ہے اور شہر کی گزہ گھر روشنیوں سے جگمکار ہے